اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو کوالیٹیٹیو کنٹینٹ ویڈیو ٹوٹوریلز سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوز آف فارلوپ ان سی پلس پلس آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم فارلوپ کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل کوالیٹیٹیو کنٹینٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کوالیٹیٹیو کنٹینٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ ہماری ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو ٹوٹوریل کی جانب تو سب سے پہلے ہم پارلوپ کا سینٹیکس دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ اس کی اندر مختلف جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور ان کو کیوں یوز کیا جا رہے اور اس کے بعد ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی کریں گے تو جو اس کا سینٹیکس ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس اس میں تین مہین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انیشیلائزیشن پھر کنڈیشن اور پھر انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ تو سب سے پہلے جو ہم اس کے ویڈیو سینٹیکس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فار کیوارڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں فار کا کیوارڈ ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں پھر ہم بریکٹ لگاتے ہیں اور سب سے پہلے پھر ہم انیشیلائز کرتے ہیں کسی وریبل کو جیسے ہم فار ایکزمپل کر لیتے ہیں کہ ایکول ٹو ون پھر ہم کنڈیشن دیتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن کے تھو جو ہے تو یہ پروگرام ہمارا یہ لوپ ہماری چلے اور یہ کب تک ایمپلیمنٹ ہوتی رہے کب تک یہ لوپ ایکزیکیور ہوتی رہے تو پھر ہم اس کے بعد کنڈیشن دیتے ہیں جیسے ہم نے انیشیلائزیشن یہ کی کہ ایکول ٹو ون اور ہم کنڈیشن دیتے ہیں کہ ای لیس تین فائی آئی لیس تین فائیف میں ہو جاتا ہو تو فائیف سے لیس ہوگا تو کیا مطلب فور مطلب یہ لوپ ہماری ون سے لے کر فور تک چلے اور ساتھ میں ہم آئی پلیس پلیس لکھ لیں گے تو یہ ہمارا اس کا سینٹیکس ہو جائے گا اور نیچے ہم جو ہے تو جو بھی کوڈ آپ بلاک ایکزیوٹ کیوٹ کرونا چاہ رہے ہیں تو اس کو لکھ لیں گے فار ایکزمپل ہم جو ابھی ہمارا سینیریو ہے تو اس میں ہم سی آؤٹ آئی کر دیں گے تو ہمارے پاس آئی کی ویلیوز ون سے لے کر تو فور تک شو ہو جائیں گی تو چلتے ہیں اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں آپ کو پھر چیزیں جو ہے تو مزید کلیر ہو جائیں گی تو جو ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن کو ڈیفائن کرتی ہے اور یہ ہمارا پھر جو ہے تو اسی کنڈیشن کی آکارڈنگ ہمارا کوڈ بلاک ہے ایکزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے اور جب تک ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو ہمارا یہ تو لوپ پہ چلتی رہتی ہے اور جب ہماری کنڈیشن فال ہوتی ہے تو پھر جا کے لوپ ٹرمینٹ ہوتی ہے اور لوپ ٹرو اور فال ہونے کا کیا مطلب ہے مطلب ٹرو ہونے کا یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ اگر یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ون سے لے کے تو فور تک ہماری لوپ چلے تو جو ویلیو چلتی جائیں گی جب فور تک پہنچ جائے گی تو پھر جب لوپ چلے گی تو ظاہرہ فور سے آگے کی ویلیو یعنی فائف آئے گی تو ہماری کنڈیشن فال ہو جائے گی تو وہاں پہ ہماری لوپ ٹرمینٹ ہو جائے گی تو یہ جیسے ہم ایک سیمپل پروگرام لکھا ہو ہے اس پروگرام میں ہم نے جو ہے تو انیشیلائزیشن کی ہے آئی کی ویلیو ہم نے دی ہے زیرو یعنی آئی کی ویلیو ہمارے پاس زیرو سے سٹارٹ ہو یہ اس کی انیشیلائزیشن آگئی پھر ہم نے کیا دیا کہ آئی لیس تین فائف یعنی آئی فائف سے لیس ہو فائف سے لیس ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی فور ہو اور آئی پلس پلس یعنی آئی انکریمنٹ کرتا رہے کیا اب تک انکریمنٹ کرتا رہے جب تک ویلیو فور تک چلی جائے تو آگے ہم نے کیا کر دیا ہم نے سی آؤٹ آئی کر دیا اور بیک سلیشن دے دیا نیو لائن کے لیے تو یہ ہم اس کو اپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھیں گے اس کا ریلٹ کیا آئے گا تو پروگرام رن کرتے ہیں یہ دیکھیں زیرو سے لے کے فور تک ہمارے پاس یہ ویلیوز آگئی ہیں تو یہ ہمارے پاس فائرلوپ کا ایک سیمپل سا پروگرام ہم نے لکھا فائرلوپ کو یوز کرتے ہوئے اس پروگرام میں ہم تھوڑی سی چیزن کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہمارا جو ہے تو آئی فائرلوپ سے سٹارٹ ہو تو گریٹر دن ہمارا پاس یہ آئی جائے کوئی ون تک اور پھر ہمارے پاس کیا ہوتا رہے کہ ڈیکریمنٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اب ہم اس کو پروگرام کو جو ہے تو ایکزیکوٹ کرواتے ہیں پروگرام ہم رن کرواتے دیکھتے ہیں کیا چیزنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے تو ویلیوز ہمارے پاس پرنٹ ہو گئی فائف سے لے کر ٹو تک یہ ہمارے پاس مطلب جو ہے تو ڈیکریمنٹ آرڈر میں ہمارے پاس ویلیوز آ گئیں تو یہ دیکھیں اس نے بس ہم نے کیا چیزنگ کی کہ یہاں پہ پہ پہلے ہم نے ون رکھا ہوا تھا ہم نے یہاں پہ فائف کر دیا کہ ہمارے پاس یہ فائف سے سٹارٹ ہو پھر گریٹر دن ون تک جائے یعنی ون سے گریٹر ون سے گریٹر پھر ٹو ہی ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ ایکل ٹو ون تک جائے تو پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ یہ فائف سے لے کے ون تک ویلیو سٹارٹ ہو جائیں گے اور آئی مائنس 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 کیونکہ یہ ہے کیونکہ پہلے ظاہر ہے ون سے ہمارے پاس فائف تک جاری سے تو وہ انکریمنٹ ہو رہا تھا اب ظاہرہ فائف سے جب ون کی جانی بھائے گا تو ہمارے پاس ڈی کریمنٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو رن کرتے ہیں دیکھئے گا یہاں پر اب ہمارے پاس فائف سے لے کے تو یہ ہمارے پاس تھوڑی سی یلتی ہو گئی ہے ہم اس کو greater than or equal to کرتے ہیں تو پھر اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے تو values پرنٹ ہو گئی ہے فائف سے لے کے ون تک وہ ہم نے اس میں حالی equal to لگا دیا تھا greater than کا سان ساتھ میں نے لگایا تھا اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس جو ہے تو لوپ ٹرمینیٹ یہ ہمارے پاس سیمپل یوز ہے فائر لوب کا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پروگرامات آپ کریں گے فائر لوب کو یوز کرتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا concept clear ہو جائے گا اور آگے انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آگی اور اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ comment میں ضرور پوچھ سکتے موسیقی